ہی وٹس اپ گائز آج کے اس پورے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس باب جی کے ریلٹیڈ تو بہت کم لوگ جانتے ہیں ان سارے فیکٹس کو تو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والے ہیں اس ویڈیو آپ فل دیکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چنل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کریں گے ریڈ زون کی تو بہت سارے لوگ کو لگتا ہے کہ ریڈ زون پب جی میں اس طرح ہے تاکہ پلیرز ایلمنیٹ ہو اور کل ہو لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کے یہاں پہ ریزن بتاتا ہوں ریزن یہ ہے کہ جو ہی پب جی پی سی بیٹا آورجن ریلیز ہونے والا تھا تو جو اس کا وہاں پہ پوستر تھا اس میں ڈیولپرز کو کوئی کمی لگی تو ان لوگوں نے وہاں پہ بام بلاس انٹردوس کرائے تاکہ وہ پھوڑا اٹریکٹیو لگے تو ایک مہینے ریلیز کے بعد پب جی پی سی بیٹا آورجن ریلیز کے بعد ایک مہینے کے بعد ڈیولپرز کو لگا کہ یہ کلیک بیٹنگ ہو جائے گی یہ تو دھوکھا ہے کہ یہ پوستر میں بام بلاس ہے لیکن گیم میں بام بلاس نہیں ہے تو ان لوگوں نے پھر ریڈ زون انٹردوس کیا اور اس کی وجہ سے بہت سارے انوسنٹ لوگوں کی جان گئی ہے اب تک اب ہم بات کرنے والے ہیں پب جی کے بارے میں اور پب جی کے بیگس ریول کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ پب جی اور فورٹنائٹ کو بنانے والی کمپنی ایک ہی ہے بلو ہول ہے تو یہاں پہ جو سارا مستقریٹ کر رہا ہے وہ اپک گیمز ہے سب لوگوں کو لگتا ہے کہ پب جی کو اپک گیمز نے کیا ہے اور فورٹنائٹ کو بلو ہول نے کیا ہے لیکن میں ان کو بتا دوں کہ اپک گیمز نے صرف پب جی کا موبائل ورزن بنایا ہے لیکن اس میں جو شیئر ہے وہ بلو ہول کا ہے ٹھیک ہے تو آپ پبزی کھیلو یا فورٹنائٹ کھیلو دونوں سے ایک ہی کمپنی کو فائدہ ہونے والا ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں در لیجنڈری پین کے بارے میں تو بہت سائے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے ورلڈ وار فرس کے جورنگ کیا تھا کہ سولجرز کے پاس بلیٹ پروف ویسلز نہیں تھے اور ان کے بیچ میں ایک میت تھی کہ جو پین ہوتی ہے وہ بلیٹ پروف ہوتی ہے اس لئے وہ اس پین کو اپنے جس کے اراؤنڈ لگاتے تھے اور اپنے سر کے اراؤنڈ لگاتے تھے تاکہ وہ بلیٹ سے بچیں گے تو اسی میت کو اور اسی انسیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے ڈیولپرس نے پین کو پبزی میں انٹریڈوز کرایا اب چلیے موسٹ انڈریٹیڈ ویپن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کروس بو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو بہت سائے لوگ کو نہیں پتا ہوا کی کروس بو کیوں انٹریڈوز کرایا گیا کہ اچھے ایک ڈیولوجی عادرت اوٹ سر کے بارے میں بہت خاصے میں بات کر گیا کروس بو کی شکو سر کو ایڈ مهم وینایڈ کربری جس میں شکل اس حاول تکا کرنے والdrاب میں بیاحقرسے مات اکیشم انٹریڈ رہت어가ے بعدrito نمکھ بانک گے یہ ویرڈ لگا اور ان نے اس کو ایک عام ویپن بنا دیا اب ہم بات کرتے ہیں اپنے لاسٹ فیکٹ کے بارے میں ارہنگل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ارہنگل کو ارہنگل نام کیسے ملا تو جو پلیئر اننون ہے اس کی بیٹی ہے ڈاٹر ہے اس کا نام ایری ہے تو ایری پلس اینجل is equal to ارہنگل تو آپ کو اس سے آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ ارہنگل کو ارہنگل نام کیسے پڑا ٹھیک ہے اس ویڈیو کو ہم یہی پہ انڈ کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چیزن کو سبسکرائب کریں ڈھینکیو فر واشنگ سی ویڈیو نیکس ویڈیو بائ بائی